یہ ایویڈنس کیا ہیں اور بہت سارے کیسز میں ابھی ہم یہ علم ہوا ہے کہ پولیس نے ڈر کے مارے کیسز کو کینسل کرنا شروع کیا ہے ہم ان تمام چیزوں کا تین چار چیزیں ہیں جو درگزر نہیں ہوں گی نمبر ون جنہوں نے قتل کیے ہیں خدا بھی معاف نہیں کرتا ہے تو لہٰذا قتل کو معاف کرنے کا اختیار مقتولین کے ورسا کے پاس ہے خان صاحب نے خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف خیبر پختنخواہ میں پولیس نے ڈپٹی کمیشنر نے جس طرح پنجاب میں کیے ہیں اس سے کہیں زیادہ یا اسی برابر ظلم و جبر وہاں پہ کیا ہے تو لہٰذا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہو لوٹا ہو اغوا کیا ہو مارا ہو پیٹا ہو قانون کا ناجائز استعمال کیا ہو اختیار سے تجاوز کیا ہو بدنیتی پر مبنی پرچے درشی ہو اور آج جب اقتدار آ گیا تو ہم اپنے قانونی حق یہ قانونی حق ہیں ہمارا کہ ظلم کے خلاف جرم کے خلاف جبر کے خلاف یا قانون کے ناجائز یا اختیارات کے ناجائز استعمال کے خلاف قانونی چارجوئی کریں تو لہذا خان صاحب کو اطلاعات ملی تھی اور ورکر کی ڈیمانڈ ہیں تو اس پہ ہم ایک کمیٹی بنانے جا رہے ہیں کے پی کے وزری اللہ صاحب سے ملاقات ہوگی میری سائد آج ہو جائے اور ہم دیکھیں گے کہ کل کتنے کیس درج ہوئے اس میں اصلی کتنے جیلی کتنے ہیں جیلی کیوں درج ہوئے جیلی کا سٹیٹس کیا ہے یہ ایویڈنس کیا ہے اور بلس سارے کیسز میں ابھی ہم یہ علم ہوا ہے کہ پولیس نے ڈر کے مارے کیسز کو کینسل کرنا شروع کیا ہے ہم ان تمام چیزوں کا تین چار چیزیں ہیں یہ درگزر نہیں ہوں گی نمبر ون جنہوں نے قتل کیے ہیں خدا بھی معاف نہیں کرتا ہے تو لہذا قتل کو معاف کرنے کا اختیار مقتولین کے برسا کے پاس ہے اور کوئی قانون جو ہیں ہمیں قاتلوں کو مقدمے ان کے خلاف دائر کرنے سے روک نہیں سکتا ہے وہ ہماری حکومت ہوتی یا نہ ہوتی ورسا جو ہیں ان کے خلاف مقدمے دائر کر سکتے تھے نمبر ون نمبر دو اختیارات کا ناجائز استعمال جس کے ذریعے انہوں نے ناجائز مقدمے درج کیے سیاسی بنیادیوں پر بدنیتی پر کسی کو مجبور کرنے کے لیے کسی کو بیٹی آئی چوڑانے کے لیے کسی کے بچے کو اغواہ کیا کسی کے گھر میں گس گئے وارن نہیں ہے سات دن اب سے بے جامعہ رکھا کچھ لوگوں کو پینٹیس دن رکھا کچھ لوگوں کو ستر ستر دن رکھا یہ جرائی میں ہے قانون ان کو جرم کہتا ہے اور جرم جو بھی کرے وہ چاہے وردی والا ہو یا چاہے شہری ہو دونوں کے خلاف پراسیکیوشن ہوتی ہے لہذا ان ڈی پی وز ہم ایسے چوز جو آلہ کار بنے ہیں شاید ان پہ ان کے اسی رول کو ہم دیکھیں فیسیلیٹیٹر کا لیکن جن ڈی پی وز نے کیا ہے جن ڈی پی وز نے کیا ہے یہ اس خوشفہمی میں نہ رہیں کہ کسی سیاسی شخصیت کو پکڑ کے اپنے لئے راستہ نکالیں گے انشاءاللہ پورا حساب ہوگا انتقام کوئی نہیں لیا جائے گا ہم آپ کے خلاف شواہدی کٹے کر کہ آپ کو عدالتوں میں پیش کر دیں گے عدالتیں جانے اور آپ جانے آخری سوال بتا دیجئے گا کہ کل جو عمران صاحب سے ملاقاتی اس میں بتایا گیا ہے کہ خبریں تھی کہ علی امین گنڈپور جو ملے ہیں شہباز شیر سے تو اس میں بھی کوئی خوش نظر نہیں آئے نہیں کچھ زیادہ ناراض نہیں تھے لیکن وہ سمجھ رہے ہیں یہ چیز خان صاحب نے مانی کہ مجھے ادراک ہیں کہ ان کی جو پوزیشن ہیں صوبے کی جو ضروریات ہیں یہ میں خان کے الفاظ آپ کے سامنے بھی آیان کر رہا ہوں تو مجھے ادراک ہیں کہ صوبے کی ضروریات ہیں مشینری چلانی ہیں صوبے اور فیڈریشن کی ایکائیوں کے بیج جو ہیں ایکویشن ہونی ہے تو انہوں نے ان چیزوں کا ادراک کرتی ہوئی اس عمل کو کنڈون کیا شکریہ مروہ صاحب بتائیے گا کہ ڈانرل لو کو جو ہے امریکہ کی کانگریس کی جانب سے طلب کر لیا گیا آپ اس پہلو کو کس طرح نظر سے دیکھتے ہیں آپ کے الزام تھا کہ ڈانرل لو نے آپ کی رجیم چینج اپریشن میں آپ کی حکومت کو گرایا ڈانرل لو جو ہیں اب امریکی قوانین کے تحت یہ پراسیکیوٹ ہوگا یہ عدالت میں جائے گا اس کے خلاف سینٹ کی انکوائری ہو رہی ہے بہت جل جو ہیں سائفر کی کہانی آپ کو امریکہ کے اہوانوں میں ان کی بازگرشت سنائی دے گی شکریہ آخری سوال سار آخری سوال ہے نواز شریف کے دونوں بیٹے جن کو آپ آنگرو باغرو شانگرو بولتے ہیں وہ پاکستان آگئے ہیں مریم نواز کہتی تھی کہ یہ پاکستانی شوریت نہیں رکھتے یہ کنیڈین آہ لندن کی شوریت رکھتے ہیں اور کال وہ کہہ رہے تھے کہ ہم محبے پاکستانی اور پاکستانی شہری ہیں بات یہ ہے زمانتیں مل گئی ہیں انہوں نے جو ہیں عدالتوں سے رجوع کر لیا ہے باقی وہ سارے ٹوٹ کے آج کل چل رہے ہیں آہ مریم بی بی کا جو بیان ہے ان کے بائیوں کا جو بیان ہے اگر وہ کہتے ہیں نا اپنے ہی سہولت کے مطابق مناسب وقت پہ وہ انصاف لینے آئے ہیں تو لہٰذا یہ ضرور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دیر آیت درست آیت بلکہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کی آمد جو ہیں وہ کہتے ہیں نا فصل جب پک جاتی ہیں اور پھر ملک جو ہیں وہ کانے کو آ جاتا ہے تو لہٰذا ان کی آمد حالات ایسے پیدا ہو گئے ہوں گے کہ ان کو اب یقین ہو گیا ہوگا کہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا تو لہٰذا انصاف ہونے دیں جس طرح ان کی والد کے ساتھ ہوا ہے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا میاں شہباز صاحب کے ساتھ ہوا حمدہ شہباز کے ساتھ ہوا بلکہ بوری شریف فیبلی کے ساتھ جس تیزی سررت چابک دستی کے ساتھ انصاف ہوا ہے تو لہٰذا اب ان کا بھی حق بنتا ہے اللہ انصاف بھی رہا ہے نہیں ان کا بھی حق بنتا ہے